اسلام علیکم ساٹھ ڈیسمبر دوہزار تیویس کو تلنگانہ کے چیف نشک کی حیثیت سے ریونتری صاحب نے حلف لیا اور ان کے اختیدار کے دس دن مکمل ہو چکے ابھی ہم مختصر سی نظر بی آر ایس کے پچھلے دس سال کے دور اختیدار پر اور کانگریس کے پچھلے دس دن کے دور اختیدار پر دالیں گے محمود علی صاحب بی آر ایس میں ہمیشہ سے مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر جانے جاتے ہیں اور شبیر علی صاحب کانگریس میں مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر جانے جاتے ہیں پچھلے دس سالوں میں کیسی آر صاحب اور محمود علی صاحب نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا اور ریونتری صاحب شبیر علی صاحب نے پچھلے دس دن کے دور اختیدار میں کیا کیا اس وہ اگر آپ جانیں گے تو آپ حیرت کریں گے دوہزار چودہ میں کیسی آر صاحب جب چیف نشٹر بنے تھے اس وقت انہوں نے ان کی ایک نیم پلیٹ لگوائی تھی جس میں اردو میں نام تحریر نہیں تھا اس وقت میں اور کانگریس کے تمام لیڈروں نے احتجاج کیا التجا کی آواد اٹھائے چیختے چلاتے رہے کہ اردو کو نظرانداز مت کیجئے مگر پچھلے دس سالوں میں کبھی اس پر سنوائی نہیں ہوئی اس پر سنوائی نہیں ہوئی مگر ساٹھ ڈسمبر دوہزار تیویس کو جب ریون ترڈی صاحب چیف نشٹر بنے اسی دن شام میں ان کی ایک نیم پلیٹ بنوائی گئی جس میں انگلیش اور تیلگو میں نام تحریر تھا تو آٹھ ڈسمبر کے دن سوہ سوشل میڈیا پر اس پر احتجاج درج کیا گیا تو جیسے ہی یہ تلاش شبیر علی صاحب کو ملی انہوں نے سی ایم کیمپ آفیس کے ذمہ دار حضرات سے رجوع ہوئے اور کہا کہ اردو کو نظرانداز نہیں کر سکتے اس نیم پلیٹ پر اردو میں بھی نام تحریر ہونا چاہیے تو اسی دن آج ڈسمبر کے دن شام میں وہ نیم پلیٹ ریون ترڈی صاحب کی ہٹا دی گئی اور دوسری نیم پلیٹ لگوائی گئی جس میں انگلیش تیلگو اور اردو میں نام تحریر تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں بتاتی ہے کہ بی آریس میں مسلمانوں کی اہمیت کیا تھی اور کانگریس میں مسلمانوں کا مخام کیا ہے جو کام محمود علی صاحب دس سالوں میں نہیں کروا سکے وہ کام شبیر علی صاحب نے دس گھنٹوں میں کروا دیا تو دوسری اہم بات کیسیار صاحب اور محمود علی صاحب نے پچھلے دس سال کے دور اختیار میں تلنگانہ کے پبلک سروس کمیشن ڈپارٹمنٹ میں سے ساری کی ساری مسلمانوں کی نمائندگی کو ختم کر دیا ریونتری صاحب اور شبیر علی صاحب نے پچھلے دس دن کے دور اختیار میں شانواز خاسمی صاحب کو ایدے سیئم سیکریٹری اپوائنٹ کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھا دیا کیسیار صاحب اور محمود علی صاحب نے پچھلے دس سالوں کے دور اختیار میں تلنگانہ کے تمام یونیورسٹیز سے مسلم وائی چانسلرز کو برخواست کر دیا گیا ریونتری صاحب اور شبیر علی صاحب کے پچھلے دس دن کے دور اختیار میں مشرف علی فاروخی صاحب کو ایدے چیرمن اینڈ مینجنگ ڈیریکٹر آف ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل اپوائنٹ کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھا دیا گیا کیسیار صاحب اور محمود علی صاحب کے پچھلے دس سال کے دور اختیار میں تلنگانہ کے راج سوا ایم پیس میں سے مسلمانوں کی نمائندگی لیڈرشپ کو برخواست کر دیا گیا ریونتری صاحب اور شبیر علی صاحب کے پچھلے دس دنوں کے دور اختیار میں سید علی مرتضہ رزوی صاحب کو ایز ای چیرمن اینڈ مینجنگ ڈیریکٹر آف ٹرانس کو اینڈ جن کو اپوائنٹ کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کو بڑھا دیا گیا کیسیار صاحب اور محمود علی صاحب کے پچھلے دس سال کے دور اختیار میں جھانگر پیر کی درگا کے لیے کبھی دو سو روپے سنکشن نہیں کیے گئے دو بار اعلانات کیے گئے مگر کبھی سنکشن نہیں کیے گئے ریون تلی صاحب اور شبیر علی صاحب کے پچھلے دس دن کے دور اختیار میں ابھی جو پرگی میں تبلیغی جماعت کا استعمال ہو رہا ہے وہاں کے کوئی ذمہ دار حضرات آکے سی ایم صاحب سے ملاقات کیے تو ایک گھنٹے کے اندر سی ایم صاحب نے ایک جیو پاس کرتے ہوئے دو کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے انہیں سنکشن کر دیا اور وہاں پر پرگی کے جو کانگریس کے ایم ایلے ہے رام موہن ریڈی صاحب ان کا بھی اس میں بہت اہم رول رہا کیسی آر صاحب اور محمود علی صاحب کے پچھلے دس سال کے دور اختیار میں رمضان فیسٹیول کے لیے دو دن کی ہولڈے کے لیے سارے مسلمان مطالبہ کرتے رہے مگر اس پر کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ریون ترلی صاحب شبیر علی صاحب کے پچھلے دس دن کے دور اختیار میں مسلمانوں کی رمضان فیسٹیول کو نظر میں رکھتے ہوئے دو دن کی ہولڈے ڈیکلیئر کر دی گئی کیسی آر صاحب اور محمود علی صاحب کے پچھلے دس سال کے دور اختیار میں اولڈ سٹی کو ڈولپمنٹ سے محروم رکھا گیا میٹرو پروجیکٹ کو اولڈ سٹی کے بارڈر پر لا کر روک دیا گیا اور اولڈ سٹی میں اسٹارٹ نہیں کروایا گیا تاکہ اولڈ سٹی ڈولپ نہ ہو سکے ریون تریڈی صاحب اور شبیر علی صاحب کے پچھلے دس دن کے دور اختیار میں میٹرو پروجیکٹ اولڈ سٹی میں اسٹارٹ کروا دیا گیا مجھے اچھی تاریخے سے یاد ہے کہ شبیر علی صاحب کے فارموز پر آج سے چار مہینے پہلے میں ریونج صاحب اور شبیر صاحب ڈینر کر رہے تھے اس وقت شبیر علی صاحب نے ریونج صاحب سے کہا کہ ریونج ہماری حکومت آنے والی ہے جس طرح سے کیسیار صاحب نے اولڈ سٹی کو ڈولپمنٹ سے محروم رکھا میٹرو اسٹارٹ نہیں کی ہمیں چاہیے کہ ایک مہینے کے اندر وہاں پہ اولڈ سٹی میں میٹرو پروجیکٹ کو آپ اسٹارٹ کرنا پڑے گا تو ریونج صاحب نے کہا کہ شبیر بھائی ہم یہ کام ایک مہینے میں نہیں کریں گے بلکہ صرف ایک ہفتے میں ہم اولڈ سٹی میں میٹرو کو اسٹارٹ کر کے بتائیں گے آپ نے دیکھا کہ چھے دن کے بعد ریونج صاحب سی ایم مننے کے چھے دن کے بعد اولڈ سٹی میں میٹرو اسٹارٹ میٹرو پروجیکٹ کو سنکشن کر دیا گیا کچھ Old City میں لوگ کہیں گے کہ یہ تو بھائی کا کارنامہ ہے بھائی رڈی رہو یا راؤ رہو بھائی کو کس سے کام لینے آتا ہے یہ Metro Project بھائی کا کارنامہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی کا بھی ایک Dialogue ہے کہ رڈی رہو یا راؤ رہو کام لینے تو ہمیں آتا ہے مگر راؤ دس سال سے تھے بھائی کیوں کام لینے لیے بھائی کے ہاتھ میں راؤ کی گاڑی کی سٹیرنگ تھی مگر وہ سٹیرنگ کبھی Old City کو نہیں آئی تو یہ بھائی کا کارنامہ نہیں ہے یہ Congress کا کارنام ہے بھائی کو کام لینے نہیں آتا بلکہ Congress کو کام کرنے آتا ہے یہ جو Metro Project کا جو سارا کا سارا سہرہ ہے یہ Congress کے سر جاتا ہے اس سہرے کی ایک پھول کی پتی بھی بھائی کو نہیں جاتی کیونکہ یہ بھائی کا نہیں بلکہ Congress کا کارنامہ ہے میں نے مختصر تھا میں نے calculation Old City کے Metro Project پہ کیا ہوں کہ جیسے ہی Metro Project Old City میں کمپیٹ ہوگا تو اس کے بعد وہاں پر Old City والوں کا 55,000 کروڑوں کا benefit ہونے والا ہے ان کا فائدہ ہونے والا ہے جس روڈ سے Metro Project گزرے گی وہاں کے اس روڈ کے properties کی خیمت ڈبل ہو جائے گی جس کا ایک کروڑ کی property ہے ان کی دو کروڑ روپے گی ہو جائے گی اور جہاں پر Metro Station پڑے گا اس کے آس پاس کے کئی علاقے تک کئی علاقے تک وہاں کے گھروں کی ہر گھروں کی زمینوں کی خیمت بڑھ جائے گی جس سے کم 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 سے کم Old City والوں کا 55,000 کروڑ کا فائدہ ہوگا تو جس چیز کو KCR بی آریس اور امائم نے آج تک دس سالوں سے روک کے رکھا تھا اب وہ کام رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ آپ Congress Government اس کو کر کے بتائے گی اور Old City کو ڈولپ کر کے بتائے گی شکریہ اللہ حافظ